موسیقی اس کا انتہائی اختصار سے اگر اس کا ذکر کرو تو وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس لئے اللہ تعالی سے بھی ہمارا جو تعلق ہے اور جس کا آغاز جس بات سے ہوتا ہے وہ ایمان ہے اسی سب سے پہلے میں نے ایمان کی تفصیلات ذکر کی تھی اور ایمان کے صحیح ایمان اور وفہوم سبجھایا تھا اس کے بعد اس کے مزید پہلوں کو ہو جاگر کرنے کے لیے پچھلی دفعہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ مجھ سے اپنے والدین سے اور اپنی ذات سے اپنی جان سے اپنے والدولت سے بلکہ تمام لوگوں سے سیادہ محبت نہیں کرتا یعنی ان کو ترجیح نہیں دیتا ان تمام پر اس کی تفصیلات میں نے عرض کی تھی آج اسی سسلے کی تیسری بات کہنا چاہتا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ترجمہ اس کا یہ ہے اس کے ذہن میں اس کے الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا تا وقت کے اس کی ہوای نفس اور اس کے دل کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا تا وقت کے اس کی ہوای نفس یعنی اس کی نفس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جس چیز کو میں لے کے آیا اور آپ کس چیز کو لے کے آئے ہیں وہ آپ جانتے ہیں اس کا نام قرآن سنت ہے اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوک کو بیان فرمایا فرمایا امرتو ان اقاتل الناس حتی یومنو بی ویومنو بیماجی تمہی آپ چاہیں تو اس کو مسلمان کی تعریف کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے لڑتا رہوں لڑائی جاری رکھوں تا وقت ہے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لے آتے حتی یومنو بی کہ جب تک وہ مجھ پر ایمان نہ لائیں میں اس وقت تک ان سے لڑائی جاری رکھوں ویومنو بیماجی تمہی اور اس وقت تک میں لڑائی جاری رکھوں جب تک وہ اس چیز کو نہیں مان لیتے جس کو میں لے کے آیا اس کا مفہوم بھی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے جس سے یقین کرنا ضروری ہے یعنی ہر وہ اس بات کا جو حضور نے فرمائی ہے جس کو آپ نے کر کے دکھایا ہے یا جسے پسند فرمایا ہے جو اس سے تقریر ہم کہتے ہیں کہ ان چمام چیزوں کو ماننا ضروری ہے اور ان پر یقین کرنا ضروری ہے اور اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اور آپ کے لائے دین سے بھی انتہا درجہ کا یقین اور انتہا درجہ کی محبت کانا بھی ضروری ہے کہ جس کے بعد محبت کا ہر درجہ ختم ہو جاتا ہے اور تیسری جو آن میں بیان کرنے لگا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتعاد ضروری ہے اس کی تفصیلات میں سب سے پہلی جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور آپ کے لائے ہوئے دین کے بارے میں اور اس کے مقابلے میں پہلی کسی آسمانی کتاب کو بھی لائے جائے یعنی بعض سے اب اتنی نہیں ہے کہ کسی انسان کی کسی تحقیق کو حضور کی بات کے سامنے رکھا جائے اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں بہت بڑے آدمی نے یہ بات کہی ہے اور یہ بات اگر قرآن سنت کے خلاف ہے لیکن بہت بڑے آدمی کی بات ہے میں اس کو کیسے ٹھکرا دوں تو دوسرے آدمی کے لیے ممکن ہے اس کو ٹھکرانا مشکل ہو لیکن مسلمان کے لیے اس کا ٹھکرانا کوئی مشکل نہیں ہے اسی ہے کہ وہ سب سے بڑا انسان اگر کسی کو سمجھتا ہے تو صرف اللہ کے رسول کو سمجھتا ہے اسی ہے کہ باقی جو آدمی بھی جو کچھ بھی کہے گا اس کے دل و دماغ کی ایک آورش ہوگی اور دل و دماغ کی اپنی تحقیق ہوگی اس کی اپنی سوچ ہوگی ہے لیکن اللہ کے رسول وہ کچھ نہیں کہتا تا وقت اس پر وحی الہی نہیں اترتی آپ دیکھیں بحی الہی میں جو بھی فرمایا جاتا ہے وہ یقینی ہے اور ایک آدمی اپنی سوچ کے مطابق چاہے ہزار سال سوئیتا رہے وہ جب بھی کو بات کہے گا اس کو یقینی نہیں اس کو ذنی کہا جاتا ہے ذن و گمان اس کی حیثیت آپ ظاہرہ کہ ایک چیز یقینی ہے اور ایک چیز ذن و گمان پر مبنی ہے دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہی دفعہ بھی ذکر ہوا تھا کہ قرآن کریم میں صاف صاف کہا کہ حضور حوائل نفس سے کبھی نہیں بولتے وہ جب بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے اور اس کے حوالے سے میں ایک حدیث بھی بھی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن ناز ہر بات حضور کے سامنے بیٹھ کر لکھتے تھے اور جب کسی توجہ دلائی کہ بعض حضور ناراض ہوتے ہیں بعض مزا کے بھوڑ میں ہوتے ہیں تو تم ہر بار لکھ لیتے ہیں تو جب انہیں حضور سے پوچھا تو حضور نے اپنے ہوتوں پر اونگلی لاکر فرمایا کہ عبداللہ ان ہوتوں سے جو بات نکلتی ہے وہ لکھنیا کرو مجھے قسم ہے اپنے اللہ کی جس کے قبضے میری جان ہے ان ہوتوں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتی جسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ہر بات اور اس کا ہر عمر اور اس کی ہر پسند و نا پسند اس کے پیچھے کیونکہ بہیئے الہی کی تائید حاصل ہے اور بہیئے الہی کا برکہ حاصل ہے اسی ہے اس کے مقابلوں میں کسی بڑے سے بڑے آدمی کی بات کو اہمیت دینا ان کے عمل کو اہمیت دینا یا جہالت کو سپورٹ کرنے کے مترادل اسی ہے کہ ایک آدمی کی سوچ بہرحال آدمی کی ہے اور پروردگار کی سوچ کا مقابلہ یا پروردگار کی بات کا مقابلہ اس سے نہیں ہو سکتا اور اگر میں نے کہا کہ عام آدمی کی بات ہی نہیں بات تو صرف اتنی ہے جو میں بات کہنے لگا ہوں کہ اگر کوئی پہلی آسمانی وحی اور پہلی آسمانی کتاب کے بارے میں کوئی بات نکال کے لائے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنانا شروع کر دے تو حضور کا طرز عمل اس کے بارے میں کیا تھا وہ آپ اس حدیث سے اندازہ کر سکتے ہیں جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا حضرت صدیق اکبر اس کے راوی ہیں حضور فاروق بھی اس کے راوی حضور فاروق کہتے ہیں کہ میں جب مجھے موقع ملتا تو میں ان کے جو مدراز تھے ان کے جو دینی مدارس کہنی یہود کے میں ان میں میں علم کی کوئی بات سیکھنے اگری چلا جائے کرتا تھا اسی کیونکہ وہاں پڑھنے پڑھانے کا کام تو ہوتا تھا اور بڑے بڑے لوگ جو ان کے مشاہق تھے میں ان سے ہی ملتا تھا ایک دن ان سے مجھے تورات کے چند اوراک میرے اور میں جو کہ عبرانی سیکھ چکا تھا وہ عبرانی زبان میں تھے تو میں نے لاکر خوشی خوشی یہ مجھے خوشی کے مارے یہ بات بھی بھول گئے کہ میں حضور سے اجازت ہو لے لوں لیکن میں نے اجازت نہیں نہیں خوشی خوشی آ کر حضور کو سنانے شروع کر لی آپ دیکھ رہے ہیں تورات کے یہ چند اوراک آپ تصور فرمائیں یہ کسی انسان کے نہیں ہے یہ اللہ کا کلام فرق صلی اللہ یہ ہے کہ اللہ کا یہ وہ کلام ہے جو منسوخ ہو چکا نئی کتاب کے آنے کے بعد یعنی جب اس کے بعد زبور آئی اس کے بعد انجیل آئی تو یہ منسوخ ہو گئے حتیٰ کہ قرآن قریب آئے ساری کتابیں منسوخ ہو گئے یعنی ہر جو نئی کتاب آتی ہے پہلی کتاب کے حکام کو منسوخ کر دیتی ہے بجوز اس کے کہ اس میں سے کسی حکم کو نئی کتاب میں شامل کر لیا جائے جیسے قرآن کی میں بعض چیزیں شامل بھی ہیں مثلا یہ جو ہمارے اقساس کا اور حدود کا معاملہ ہے یہ سارے کے سارا پہلے قتم تورات میں بھی موجود تھا اور اسی کے حوالے سے قرآن کی میں ذکر کیا ہے کہ جو باتیں ہم نے ان پر لازم کی تھی وہی باتیں ہم نے تم پر لازم کی تمہاری میں ضروری اور بھی کئی مثالیں تو غیر کہنا یہ ہے کہ وہ خوشی خوشی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگر سامنے میں تورات کے عراقوں نے پڑھنے شروع کر دیئے لیکن انہوں نے حضور کے چہرہ بارے کی طرف دیکھا نہیں اچانک نظر پڑی ہے صدیق اکبر کی حضور کا طرز عمل یہ تھا کہ جس کو ناپسند کرتے جس بات کو اس کا چہرے پر اثر پڑتا تھا اور چہرہ جو کہ بہت خوبصورت تھا اسے غصے کے وقت چہرہ تمتماع اٹھتا اور اس طرح ہو جاتا تھا یہ صحابہ کی تعبیر ہے کہ یوں لگتا جیسے کس نے انار حضور کے چہرے پر انڈیل لیا بلکل سرخ ہو جاتا تھا کہ غصے میں جو حضور کا چہرے کی سرخ ہی دیکھی نہ تو صدیق اکبر تو کام اٹھے اور انہیں حس امر کو ناراض ہوتے ہوئے یہ کہا کہ امر تجھے تیری ماں روئے یعنی تو مرے تو دیکھ نہیں رہا حضور کے چہرے کا عالم کیا اب ان کی جو نگاہ پڑی وہ بھی تھر رہا اٹھے اور نگاہ حضور میں اللہ کے اور اس کے رسول کے غصے کی پناہ مانگتا ہوں لیکن یہ میں معلوم کرنے چاہتا ہوں کہ میں نے تو خوشی کہ اللہ کا کلام آپ کو سنایا تو آپ کی ناراضگی کا سبب کیا ہے یہ میں اس کو نپیٹ کر حدیث کو سنا رہا ہوں تب حضور نے فرمایا کہ عمر کیا میرے آ جانے اور قرآن کریم کے نازل ہو جانے کے بعد تمہیں کسی اور بھی نحنمائی کی ضرورت ہے قرآن کریم میں نازل ہو چکا میں آ چکا اب تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک کتاب طرح وہ ان پر نازل ہوئی تھی وہ لے کے آئے ہو تو اس کا مطلبیت تمہیں کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے تو اس کے بعد فرمایا مجھے قسم اوزاد کی جس کے قبضے میری جان ہے آج اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو انہیں بھی میرے اتباع کے سوادچارہ نہیں ہوگا اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی اور عزم کا تو حوالہ ہی غلط ہے کسی اور تہذیب کا کسی اور تمدن کا کسی اور دانش کا کسی اور فرصفے کا کوئی اسی بھی آپ بات کہہ کے دیکھ کہ فلاہ نے فلاہ حوالی کے بات کہی ہے تو میں بڑی آسانی سے اس کو چھٹک سکتا ہوں ایسی ہے کہ اگر وہ بات قرآن سلط کے این مطابق ہے تو قرآن کی بات ہے اور اگر قرآن کے خلاف ہے تو پھر ہمارے وہ کس کا ایسی ہے کہ ہم تو اللہ کے رسول پر ایمان ملانے کے بعد اس بات کے پابند ہو گئے ہیں کہ ہم سوائے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اور ان کے دیا ہوئے حقائق کے اور ان کی بیان کرتا ہے صداقت ہوگی ہم کسی اور چیز کے قائل ہی نہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے باتوں کو ماننا وہ ہمارے لئے کس قدر یقینی بات ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آہترہ صلی اللہ سے ہم کسی بات کو چھوڑ کر کسی نئی آنے والی بات چاہے وہ آسمان الہندر سے اتری ہو اگر اس کو آدمی قبول کرنی تا ہے تو ہے تو بعض لوگوں کے برا ماننے کی بات لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کیونکہ آہترہ صلی اللہ سے ایک ارشاد ہے کہ کل امتی یدخلون جنت اللہ من ابا حضور مائے میری ساری امت جنت میں جائے گی ہاں وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا قالو یا رسول اللہ ومن ابا صحبہ نے کہا کہ اہل اللہ رسول وہ کون بدرسیب ہے جس نے انکار کیا فرما من اطانی فقد دخل الجنہ ومن اصانی فقد ابا کہا جس نے میری احتاط کی میرے احکام کو مانا میرے طریقے مطابق چلے اور بالکل میرے نقوشے قدم پر چلے کہا ایسا آدمی جنت میں جائے گا اور جس آدمی نے میری نافر مانی کی چاہے میرے کسی حکم کو ٹھکرائے یا میرے طریقے کو ٹھکرائے تو وہ آدمی ہے جس نے اصلا میں مجھے ماننے سے انکار کر دی فقد آسانی فقد ابا جس نے میری نافر مانی کی اس نے مجھے ماننے سے انکار کر دی اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دوسرا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ان کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ایسا کہ پیغمبر جو بھی آیا ہے نا کہ آپ سال کے بعد ان کا سیمینار بنا دیں اور ان کی تعریفیں کر دیں اس کے بعد جو چاہے سو کرتے ہیں میرے کبھی پوچھے ہی نہ بھول کے کہ قادر عزم نے کہا گیا تھا وہ ان کی حیثیت بابا قوم کی نہیں ہوتی ان کی حیثیت تو یہ ہوتی ہے کہ امار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے دنیا میں کوئی رسول نہیں بھیجا لیکن جب بھی بھیجا ہے تو ایک ہی مقصد تھا کہ اس کی اطاعت کی جانی چاہیے کہ دنیا میں اللہ کا رسول وہ اللہ کا نمائندہ بن کراتا ہے اور اللہ کے احکام اہل دنیا پر اتارتا ہے اور اہل دنیا سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو مانو اور جب وہ اس کو مان لیتے ہیں تو بھر اس کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہو اس کے خلاف تم نہیں جا سکتے اور اس اطاعت میں آپ دیکھ لیں کہ اس قدر نزاقت پائی جاتی ہے کہ میں جانے ایک دو حدیثیں پڑھوں گا تو آپ اندازہ کریں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کسی ہاتھ تک ماننا اور بلکل اس کی تابق اس کی ٹھیک ٹھیک پیر بھی نہ کرنا اس کو بھی نہ ماننا کہتے ہیں اس کو ماننا نہیں کہتے ہیں جیسے ہماری یہاں بعض لوگوں نے جو بعض معاشرہ نیک اور دیندار لوگ بنتے ہیں حقیقہ یہ ہے کہ ان نے اس بات کی کبھی پابندی نہیں کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں ارشاد فرمائی اور کس طرح اس پر عمل کر کے دکھایا بلکہ ان کا جی چاہتا بلکہ اس میں اضافہ ہی کرتے چلے جاتے ہیں اور جب آپ ان سے یہ پوچھے کہ آپ یہ اضافہ کیوں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے میں اچھی بات ہی ہوں اچھی باتوں کا اضافہ کر رہا ہوں حالانکہ اس میں حرج یہ ہے کہ وہ خلاف سنت ہے اسی ہے کہ کسی بات کا اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیجئے کسی بات کا احتمام کرنا اس خیال سے کہ یہ کرنے سے مجھے ثواب ہوگا یہ کام اللہ کے رسول کا ہے میں کسی بھی کام کو اچھا کہہ سکتا ہوں لیکن میں اس پر عجر و ثواب کی امید نہیں دلا سکتا ہوں اسی ہے کہ عجر و ثواب کی امید دلانا یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام کہ قیامت کو اس پر کیا صلح ملے گا ملے گا یہ نہیں ملے گا ثواب ملے گا کہ گناہ ہوگا یہ باتیں اللہ کے رسول کی یہ رسالت کا حصہ ہے تو جو آدمی اس طرح کی باتیں کرتا اور وہ نئی نئی باتوں کا اضافہ کرتا چلے جاتا اور آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں وقت اس میں حرجی کیا ہے جی تو میں ایک اچھی باتوں کا اضافہ کر رہا ہوں بوری بات ہوں نہیں حرج اس میں یہ ہے کہ آپ نے سنت کو توڑ لانا اور خود اس مقام پر فائز ہو گئے ہیں جو اصل میں اللہ کے رسول کا مقام تھا یہ بہت بڑی بہت نقصان دے بات اور یہی وجہ ہے کہ جو آدمی ایسی باتوں کو ہمیشہ اچھا سمیتا رہتا ہے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی یہ حضور کا ارشاد ہے فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑے نافرمان کو بھی حتیٰ کہ کافر کو بھی بعض وقت توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے لیکن جو آدمی اہنِ بیدت ہے نئی باتیں نکالتا اور اس کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرتا کہا اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی جب اس کو سمجھتا ہے نیکی کے کام اور اس کو نیکی اور دین سمجھے گا تو ظاہرہ اس کے توفیق کہاں سے ہوگی اسی وہ نیکی وہ ان سے توبہ نہیں کرتا اور ہمارے معاشرے میں بہت ساری اس طرح کی باتیں کہ جو ہم نے اپنے طور پر دین میں داخل کر رکھی ہیں لیکن ہم اس پر اس قدر نہیں سرار کرتے ہیں کہ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں یعنی کوئی آدمی نماز جو فرض ہے وہ نہیں پڑھتا تو ہم اس کی پروانی کریں گے لیکن اگر وہ کل نہیں کرتا ہے نا مرنے کے بعد ہم اس پر لانے شروع کر دیں اب کلوں کا کیا تعلق دین سے کوئی آدمی ساتا نہیں کرتا کوئی چاریس با نہیں کرتا آپ ذرا کبھی غور کر کے اپنے لکھے لوگ ہیں کبھی چھوڑ دیجئے اس بات کو کہ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کبھی براہرات سے پر غور کر کے دیکھئے کہ یہ باتیں ساری ہندووں بھی پائی جاتی ہیں کل بھی پائی جاتی ہیں وہ بھی یہی باتیں کہتے تھے کہ رومیں آیا کرتی ہیں جمعیرات کو ان کے آنے کے بعد ایک مقلف چیز گھر میں پکنی جائیے اور وہ برامر کو بھی کھلانی چاہیے خود بھی کھانی چاہیے ہم امام محجد کو بھی دیتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے دوستوں کو کھلاتے ہیں اور جمعیرات کو پکاتے ہیں یعنی جو باتیں ہندووں میں تھی وہ ان کے معاشر کے تابے رہنے کی بیناس سے ہم نے ان کو اختیار کر رکھا ہے اور بلکہ ان کو دین کا درجہ دے رکھا ہے بلکہ اتنا بڑا درجہ دے رکھا ہے کہ کوئی گھر میں نماز نہیں پڑھتا یا کوئی رشتدہ نماز نہیں پڑھتا زکاة نہیں دیتا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں سود کھاتا ہے ہم تب بھی پرواہ کرتے ہیں پرواہ نہیں کرتے لیکن اگر وہ کل نہیں کرتا یا اس نصفوں پر عمل نہیں کرتا تو ہم اس پر لڑنے جگنے کو یہ کیا تماشاہ آتا ہے خداکری کبھی دوست پر غور کیا رائے اسی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سننہ جو ہے یہ تو بڑی نزاکتیں رکھتی چند صحابہ غارباً تین آدمی ہیں جو ازوارِ متحرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کی براہرات بات ہوئی اس طرح میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر اور بعض شاہ دوسری بیمیوں سے ممکن ہوئی ہو لیکن نام حدیث میں ان کا آتا ہے ان سے پوچھا کہ ہم یہ بتائیے کہ رات کو جو عبادت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کس طرح کی تھی اور کس قدر تھی اور دن کے حضور کے معمولات کیا تھے ایک تو وہ ہے نا کہ جو آپ فرائض جو فرائض تھے یعنی پانچ نبازیں آپ پڑھاتے تھے آکر محجد میں آکر وہ تو ہم جانتے ہیں اس کے علاوہ حضور کے عامال کیسے تھے انہیں دیکھئے کہ روزے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے رمضان کے زیادہ تر روزے شابان میں بھی رکھتے لیکن اس کے علاوہ آپ سارا مہینہ کبھی کو روزہ نہیں رکھتے تھے بجوز اس کے ایام تشریق کے روزے رکھتے تھے تین لیکن وہ بھی پابندی سے نہیں کبھی رکھتے کبھی نہیں رکھتے تھے جانا رات کا تعلق ہے اس میں حضور نوافر بھی پڑھتے تھے اس میں حضور سوتے بھی تھے اس میں حضور بیمیوں سے ملتے بھی تھے اور اگر کبھی زمود پڑھ جاتی کوئی مہمان آجاتا اس کو وقت دیتے تھے اور دن کو آپ جانتے ہیں کہ جو کی فرائض آپ جس طرح آدھا کرتے اس کے علاوہ لوگوں کو دین سکھاتے تھے اور بعض نوازیں بھی پڑھا کرتے تھے لیکن ان کو حضور نے دوسروں پر کبھی اس کو لاغو نہیں فرمایا تھا یہ تینوں حضورات اس طرح کی باتیں سن کر کہنے لگے کہ دیکھئے حضور تو اس سے بھی کم کام کرے نہ اور تھوڑا اللہ کو یاد کریں تو وہ ان کے لئے کافی ہے اس لئے کہ حضور تو معصوم پیدا ہو اس لئے ان کو تو کوئی گناہ نقصان دے ہی نہیں سکتا قرآن کریم نے اس بات گواہی دی وہ تو معصوم ذات ہے کوئی گناہ ان سے ہوئی نہیں سکتا اور اگر کوئی چھوٹی مڑی بات ہو تو اللہ اس سے معاف فرما دیتا ہے تو کہا ہم لوگ ظاہرہ ان کی طرح نہیں ہو سکتا ان کے لئے تھوڑی بات بھی بہت ہے تھوڑے روزوں بھی بہت ہے ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں تو آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا میں تو روزہ نہ روزہ رکھوں گا سوائے ان دنوں کے جب اللہ نے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی ورنہ میں روزہ رکھوں گا ہمیشہ رکھوں گا اور کہا میں تجرد کی ایک نگاہ میں تجرد کی زندگی گزاروں گا کبھی بیوی سے معاملہ نہیں رکھوں گا اور ساری رات میں اللہ کی عباد کروں گا یہ باتیں ابھی ہوئی نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشیف رہا ہے اور رضوانی متحرات میں بتایا کہ انہوں نے یہ یہ باتیں کہیں ہم نے ان سے یہ باتیں کہیں تو آپ نے ان سے فرمایا کہ سنو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں افطار بھی کرتا ہوں ہمیشہ نہیں رکھتا ہوں میں رات کو نوافر بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں بیویوں سے ملتا اور معاملات بھی رکھتا ہوں کہا یہ میرا طریقہ ہے جو اس کی پہرمی کرے گا وہ میرا ہے جو اس کی پہرمی نہیں کرے گا اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں اندازہ فرمائے کہ انہوں نے جو کہا تھا مثلا جیسے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا تو روزہ رکھنا کوئی برائی ہے اور جیسے نے کہا کہ میں کبھی بیویوں سے معاملات نہیں کروں گا اور میں ہمیشہ نوافر ہی پڑھتا رہوں گا ساری رات اللہ کی بات کروں گا تو یہ کوئی برائی تو نہیں ہے لیکن یہ برائی نہیں ہے لیکن نیکی ایسی ہے کہ جس کی جس نیکی کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا آپ نے بیویوں کو بلکل معلق نہیں کیا کہ آدمی نکاح کر لیں اس وقت بیوی کا حق حدانہ کریں بلکہ عبداللہ بن عمر کے بارے جو اب یہ شکایت ملی کہ حضوروں تو ہمیشہ روزہ سے رہتے ہیں اور رات بر میں نماز پڑھتے رہتے ہیں تو آپ نے ان کو بلا کے فرمایا کہ یا عبداللہ لنفسک آلے کا حق کن تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے ولی زوجی کا آلے کا حق ان تری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے یہ تم نے کہا کہا ہم گرشیو کانے شروع کر دی کہ سائیران ون نفل پڑھتے رہتے ہیں اور کبھی بیوی سے کوئی معاملہ نہیں لگتے اس سے بات ہی نہیں کرتے اور اس سے تمہارے دن گزر سارا دن تو روزہ سے رہتے ہیں تو ظاہرہ اس سے تمہارا جسم کمزور پڑھتا ہے اور فرما ایک کمزور مومن سے قوی مومن بہتر ہوتا ہے تمہیں تو دنیا میں ایک انقلاب پر پا کرنا یا برائی کا دھڑوں کو توڑنا ہے نیکی کو غالب کرنا ہے اور تمہیں کوئی روزہ رکھ رکھ کر پر یہی کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم راہب بن سکتے ہو تم مجاہد تو نہیں بن سکتے اس سے آپ انتازہ کریں کہ بلکل جس طرح جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور یہاں عام طور پر حضور کے کرنے کا طریقہ نہیں تھا اگر انہوں سے زائد کوئی اس طرح کی نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یوں سمجھ نہیں جیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش نہیں ہوتا ہے میں ایک دعا تبلیگی جماعت کے ساتھ یہ میرے خیال میں ستر سے پہلے پہلے کی بات ہے میرے خیال پہ ستر چھے ستر کی بات ہو میں میں کوئی جنگ تھا اس وقت میں پورا چلہ لگانے کے لیے ان کے ساتھ کیا اور ریاض خار میں ہمیں جانا پڑا وہاں کے مختب دہات میں جہاں آج کا علاقہ عجیب اگر بھی صورتحال اختیار کر گیا ہے ایک گاؤں میں رات آپ نے گزاری رات کو کوئی تقریر بھی کی مختب دوستوں نے میں نے بھی شاید کچھ کہی ہوگا اگرے دن بھی صبح کو بھی گوشت بھی کی ہم نے تو جب ہم جانے کا ارادہ کر رہے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ یہاں کسی صاحب کوئے ایک نوجوان لڑکا فوت ہو گئے اور رات فوت ہو گئے اب ہمارے عمیر صاحب سے کہنے لگے کہ یہ تو بڑی بے ربطی کی بات ہوگی کہ آپ ان کے جنازے میں شرکت نہ کریں اور ایسے ہی چلے جائیں یہ تو بڑی بری بات چنانچہ ہم ان کے جنازے میں شرکت نہیں رکھ گئے اب اقتدار میں کہ زہر کے مقت جنازہ ہوتا ہے اثر کے مقت جنازہ ہوتا ہے یا ہم دولوں کے باہ بہن ہوتا ہے کب ہوتا ہے جنازہ پڑھ گیا ہم اگرے گاؤں چلے جائیں جب اثر کا وقت بھی گزر گیا تو ہم نے کسی آدمی سے کہلا بے جا گی یہ ہمیں بتایا جائے کہ جنازہ کب ہوگا ہم تو اس کے لئے رکے ہوئے ہیں پتہ چلا کہ صاحب ابھی اسقاط نہیں ہونے پایا جب تک اسقاط نہیں ہوگا اس کو جنازہ نہیں ہوگا اب ہم سارے کے سارے حیران جتنے ہو جماعت میں تھے کہ یہ اسقاط کیا بنا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ جانتے ہیں اسقاط کیا ہے اور جواب تو دیدی ہے ہم بھی حیران کہ یا اللہ یہ اسقاط کیا ہے مجھے ایسے ہی خیال ہے وہ ان کو جب بتایا ہے نا کہ ہم تو جانتے نہیں اسقاط تو وہ فول کہنے لگے وہ ہو معلومتہ تم تو وہابی لوگ ہیں تم اسقاط کو نہیں جانتے ہیں میں نے کہا بھی ہم وہابی تو نہیں ہے ہم تو اللہ کا شکر ہے سنوال جماعت تعلق رکھتے ہیں لیکن یہ اسقاط کو ہم نہیں جانتے ہیں مجھے ایسے ہی خیال آیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ گیار بھی دلاتے ہیں کہلیں کہ وہ کیا ہوتی ہیں ان کو گیار بھی ہو گئی پتہ میں نے کہا پھر آپ بھی آپ بھی وہابی اگر ہم وہابی ہیں تو آپ بھی وہابی آپ اندازہ کریں کہ گیار بھی ایک بدت ہے ایسے کہ شروع ہی ہے شایخ حبدالکہ جیلانی کے نام سے اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سو سال بعد آئے اور ان کے بھی دنیا سے جانے کے بعد کئی سو سال بعد شروع ہوئی اب ایک چیز جس کو کسی نے شروع کیا جو امتی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن وہ اللہ کا نبی تو نہیں ہے تو نہ وہ اللہ کا حکم بن سکتا ہے نہ اللہ کے رسول کا حکم بن سکتا ہے تو سنت کیسے ہو جائے اور حرص کیسے ہو جائے وہ کہا لگے ہم تو نہیں جانتے تو اس کا اصل پر کہا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کے گھر میں جوان بیٹا مر جاتا ہے تو جب تک اس کا باپ اپنی پوری برادری کو کھانا نہیں کھلا دیتا اس وقت تک اس کا جنازہ نہیں اٹھایا جاتا ہے یہ کتنی ظالمانہ رسل لیکن اس کو وہاں سنت سمجھ جاتا ہے اب یہاں معلوم کر کے دیکھ نہیں ہے لیان اس خارب کے انعاقے میں اب یہی کہتے ہوں چلیے یہ تو ہے بڑی ظالمانہ رسم لیکن یہ جو آپ دفنا کے آنے کے بعد گھر والوں سے سارے آنے والے مل کے کھانا کھایا کرتے ہیں یہ ظالمانہ باتیں رسم نہیں ہیں آنہ حضرت کا حکم تو یہ ہے کہ جس گھر میں وفات ہو جاتی ہے کوئی آزی مر جاتا ہے اس کے قریبی عزیزوں کو یا اس کے ہمسائیوں کو انہیں چاہیے کہ ان گھر والوں کو کھانا پکا کے بھیجیں گے وہ دقام میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں وہاں تو چولا نہیں جلے گا تو وہاں بھوکے رہیں گے آپ جائیں ان کو تسلی دیں اور کھانا بھی کھنا ہے انہیں آپ کھانا تو ہمسائیوں کو دینا چاہیے گھر والوں کو اور یہاں گھر والے ماشاء اللہ سارے آنے والوں کو کھانا کھراتے ہیں کیونکہ آپ کی یہاں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں سارے کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں اور اس کو آپ سنت کہتے ہیں تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ آپ اندازہ کریں کہ اس میں کتی نزاکتیں ہیں لیکن ہم ہمیشہ ایسا کرتے ہیں چنانچہ اللہ کے رسول کی اسی تاقید کی وجہ سے بر میں معذر چاہتا ہوں بات تو بالکل ادوری رہ گئی میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں اسیے کہ اتعاد کے بارے میں ہماری یہاں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں تو اتعاد رسول کو یوں سمجھیں کہ میں آدھی تقریر میں نہیں کر سکا آدھی نامکمل رہی میں انشاءاللہ اگری دفعہ بھی اسی پر گفتو کروں گا اللہ اس کو قبول فرمائے و آخر دعوانہ الحمدللہ رب پر آئے